الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعض فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في آخر سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون وجاهدوا في اللہ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج ملة ابيكم ابراہیم هو سماكم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شہیدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقیموا السلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير وقال تبارک وتعالا كما ورد في اول سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وقال جل وعلا كما ورد في سورة الواقع فلا اقسم بمراقع النجوم وانه لقسم لتعلمون عظيم انه لقرآن کریم في كتاب مطلون لا يمسهو اللا المطحرون تنزیل من رب العالمين افبہذا الحدیث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تکذبون صدق الله العظيم وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الامام البخاری رحمه الله وعن ابن رب الخطاب رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ تباہو لما مسلم رحمه الله تب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی يفقهو قولی اللہم ربنا ادھلنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّنْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا لَيْلِ وَآنَا النَّهَار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین موزز حاضرین اور محترم خواتین آج کے میرے خطاب جمعہ کے بارے میں جو اخباری اعلان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا یا جو ہین بل آپ تک پہنچا ہو اس سے آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مجھے آج دو موضوعات پر گفتگو کرنی ہے پھر یہ کہ دونوں موضوعات کے بھی مزید دو دو حصے ہیں ایک یہ کہ قرآن حکیم کا فلسفہ شہادت ہے کیا اور پھر خاص طور پر شہادت حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غلی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت خسین حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان کا تاریخی پسمندر کیا ہے یہ مضمون خود اپنی جگہ پر بڑی تفصیل کا طالب ہے لیکن چونکہ ان موضوعات پر میرے چھوٹے چھوٹے کتابچے موجود ہیں تو میں اگر صرف اجمالی طور پر اس وقت بیان کروں اگر آپ کو شوق ہوگا آپ ان کتابچوں کا مطالعہ کر لیں لیکن اختصار سے کوشش کروں گا کہ بات پوری ہو جائے دوسرے حصے میں مجھے گفتگو کرنی ہے دعوت رجول القرآن کی اہمیت ان دونوں حصوں کو جوڑنے والی بات خود حضرت عثمان کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ ان کی شان میں یہ الفاظ تو آپ اکثر خطبات جمعہ میں سنتے ہوں گے جامع آیات القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی شخصیت کا خصوصی تعلق قرآن سے ہے حضرت ان الفاظ کو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان کی اصل مقام اور عظمت کو یہ الفاظ واضح نہیں کرتے بلکہ ایک طریقے سے گہنا دیتے ہیں وہ میں بعد میں اس کی وضاحت ارس کروں گا ان کی اصل مقام کو واضح نہیں کرتے بلکہ اس میں ایک شبہ کا اشتباہ کا فتنے کا دروازہ کھلتا ہے بلکہ افسوس یہ ہے کہ الفاظ ہمارے ہاں اہل سنت کے ختموں میں عام بیان دیں پھر اسی حصے کے تتمے یا زمینے کے طور پر ارس کرنا ہے کہ اس دعوت رجوع القرآن میں یہ انجومن خدام القرآن کے پیشتے نظر نقشہ کیا ہے خاص طور پر جو ایک سالہ کورس اب ہم شروع کر رہے ہیں میں گویا کہ اس کے لئے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا شاید کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ آجب آج اللہ تعالیٰ آپ میں سے کچھ حضرات کے دلوں میں جذبہ پیدا کر دے کہ زندگی کا بہت سا حصہ دوسری چیزیں پڑھنے پڑھانے میں صرف کر چکے اب اللہ توفیق دے کہ زندگی کا ایک سال خالص کر لیا جائے اس کام کے لئے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے قرآن مجید کو پڑھا جائے تو چونکہ یہ میری گفتگو کے موضوعات کی فیرست طویل ہو گئی ہے تو میں اب دلہ اختصار سے کوشش کروں گا کہ ان تمام مضامین کو میں سمول ہوں قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے اس میں بھی پھر بلد استعمال کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے فرف عام میں شہادت کے صرف ایک معنی لوگوں کے علم میں ہے اللہ کی راہ میں قتل جائے اس معنی میں یہ لفظ بعض احادیث میں تو آیا ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے ایک جگہ امکان ہے کہ یہ معنی لیے جا سکے وانا اللہ کی راہ میں قتل ہوں نفذ قتل یہ تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ یہاں بھی لفظ قتل آیا ہے وَمَا مَحَمَّدِ نہیں ہے معنی لیے اور جب حدیث میں آیا ہے تو وہ معنی بھی ہو گئے وہ میں بیان کر دوں گا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ معنی اس درجے چھا گئے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم ذہن سے اوجل ہو گیا قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ذہنوں سے اوجل ہو گیا شہادت کے صرف یہی معنی ذہن میں رہ گیا یہ تو گویا کہ تمہید ہے نفین میں نے ایک بات ارز کی ہے اس باتیں اب سمجھئے شہادت کہتے کسے شہدہ یشہدوں کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا شاہد اور غائب غائب وہ جو یہاں نہیں ہے شاہد وہ جو یہاں موجود ہے چنانچہ یہ جولہ آپ نے استعمال کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجت الودا کے آخر میں اپنا سارا پیغام پہنچا کر فرمایا فَلْيُبَلْلِغِ شَاهِدُ الْغَائِبَةِ اب پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ ساری باتیں سن لی ہیں ان کو جو یہاں نہیں تو غائب اور شاہد لیکن جو موجود ہوتا ہے اس کے حوالے سے دو اضافی مفہوم پیدا ہو گئے جو کسی وقوع یہ حادثے کے وقت موجود تھا وہی اس کی گواہی دے سکتا لہذا شاہدہ یا شہدوں کے معنی گواہی دینا بھی ہو گیا نمبر دو جو کہیں موجود ہوگا کسی تکلیف میں آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی ساتھی موجود ہوگا تو مدد کر سکے گا لہذا اس کے معنی مدد کرنے کے بھی ہو گیا اس معنی میں سورہ بقرہ کے تیسے رکو میں یہ لفظ آیا ہے جہاں چیلنج دیا گیا اگر تمہیں واقعیتاً کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اگر تمہیں یہ شک ہے واقعیتاً تو ایسا کلام تم بھی موضوع کرلو ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ ایک سو چودہ اگر سے ایک چھوٹی سو چھوٹی صورت کا محمد بنا کر لے آؤ اور بلالو اپنے سارے مددگاروں کو اب یہاں مددگار کے معنی میں شہدہ آیا یہ اس کی لغوی بہت مکمل ہو گئی ویسے تفصیلاً لکھے تو ایک چپٹر بن جایا گا اس کا لیکن تین باتیں شہدہ یا شہدو اصلاً معنی کیا ہے موجود ہونا لیکن اسی سے اضافی طور پر گواہی دینا اضافی طور پر مدد کرنا دین کے فلسفے میں یہ لفظ اصلاً گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ شہدرہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا بڑا دروازہ وہ کیا ہے کلمہ شہادت اب آپ داخل ہو گئے اسلام میں کوئی شخص ہندو تھا عیسائی تھا یہودی تھا چوڑا تھا چمار تھا جو تھا جیسے اس نے ایک علمہ کہا ہے آپ کے برابر کندے سے کندہ جوڑ کر صفحہ اول میں کھڑے ہونے کا حق حاصل ہو گئے گواہی یہ گواہی جو ہے ایک بندہ مومن ایک بندہ مسلم اپنی زبان سے بھی دیتا ہے زبان سے اس نے گواہی دی میں اللہ کو مانتا ہوں ایک مانتا ہوں اب اس کا تقادہ ہوگا عمل سے بھی گواہی دے جب اللہ کو مانا ہے اس کے حکم پر چلے اگر حکم پر نہیں چل رہا تو اس کی عملی گواہی اس کے قولی گواہی کے تردید کر رہی ہے جھٹلا رہی ہے تمہارا عمل تمہارے قول کو جھٹلا رہا ہے تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں ان کی پیروی نہیں کرتے پیروی کرتے ہو تو تم نے قولی گواہی کے ساتھ عملی گواہی بھی دے دی لیکن نہیں کرتے تو تمہاری قولی گواہی کچھ اور ہے عملی گواہی کچھ اور ہے یہ تضاد ہے یہ تناقص ہے یہ منافقت ہے گواہی دیتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے حرام کو حرام سمجھ کر اسے اجتناب نہیں کرتے تمہاری قولی گواہی کی تقزیم ہو گئی تمہاری عمل سے اس لئے حضور نے فرمایا مَا آمَنَ بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحَلَّ مَحَارِ مَهُوْ جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی معلوم ہے تو گواہی قولی گواہی عملی ایک نورمن انسان صحتمن انسان اس کی تو گواہی جو قولی ہے گواہی عملی ایک ہونے چاہیے اب آگے چلیے اس میں ایک اور دیمنشن ایڈ ہو جائے گا گواہی کا گواہی انفرادی اور گواہی اجتماعی اگر اسلام صرف عبادات کا مذہب ہوتا تو آپ نے عبادات پر عمل کر لیا آپ کی گواہی پوری ہوگئے آپ نے کہا نماز فرض ہے نماز آپ پڑھتے بھی ہیں گواہی پوری ہوگئے آپ نے کوئی روضہ میرے رب نے فرض کیا آپ روضہ رکھتے بھی ہیں گواہی پوری ہوگئے انفرادی گواہی آپ کے انفرادی عمال سے پوری ہوگئے اجتماعی گواہی کے لئے لازم ہے کہ اس اجتماعی نظام کو قائم کر کے دنیا میں دکھاؤ جو اللہ نے بھیجا محمد الرسول اللہ کے ذریعے اور اگر نہیں دکھاتے تو پوری عمت مسلمہ کا عمل اس کی قولی گواہی کی تردید کر رہا ہے ایک انت زمین نہیں دکھا سکتے پوری دنیا میں جہاں کیسے کو یہاں اللہ کا دین قائم تو پوری عمت عملی گواہی کے اعتبار سے دین کی تقزیب کر رہی ہے یہ ہے جرم اس امت کا جس کی صدا مل رہی ہے اللہ ظالم نہیں ہے یہ کیوں بوسمیہ میں ہو رہا ہے کیوں کشمیر میں ہو رہا ہے کیوں سوالیہ میں ہو رہا ہے کیوں بھارت میں ہو رہا ہے کیوں مارے پڑ گئی ہیں کیوں یہودیوں سے پٹوایا جا رہا ہے پورا عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا ہے کیوں آپ کو آئی امس کے قمزے میں دے دیا گیا ہے اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا کہ آپ کے پاس ایٹمیک نو ہاؤ ہے استعمال نہیں کر سکتے رول بیک کرو اب وہ جو ہے وہ خاموش ڈپلومیسی کے دریئے سے کروایا جا رہا ہے اور بیندوی ہوئی یا نواز شریف اور دس بستہ جھکے ہوئے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر برام در حقیقت یہ سزائیں جو ہمیں مل رہے ہیں ذلت ذنبت علیہم الذلت والمسکنت وبعو بغضب من اللہ یہ یہود کا بھی اگر یہ مقدر بنا تھا تو اس غلط گواہی کی وجہ سے بنا تھا اور آج ہمارا مقدر بن گیا تو اس غلط گواہی کی وجہ سے بنا تھا یہ بات ہے ان میں آگے یہ ہے فلسفہ شہادت اب اس شہادت کو ادا کرنے کے لئے اجتماعی سطح پر کیا کرنا پڑے گا دیکھئے فرد کی حیثیت سے میں نماز پڑھ سکتا ہوں روضہ رکھ سکتا ہوں اللہ تعفیق دے دے اپنے کاروبار کو اپنی معیشت کو سود سے حرام سے پاک کر لوں نہ ملے پراتھے روکھی روٹی مل جائے نہ ملے تین وقت دو وقت مل جائے ایک وقت مل جائے یہ تو میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے نہیں کرتے تو آپ مجری میں یہ آپ کر سکتے یہ آپ کر سکتے کہ اپنے گھر میں شریف پردہ نافذ کر دیں نہیں کرتے تو آپ مجری میں ہاں پورے نظام کو تو میں اکیلا نہیں بدل سکتا نہ آپ بدل سکتے اس نظام کو قائم کرنے کے لئے ایک جمعیت درکار ہے جو انقلابی جد و جہود کے ذریعے سے نظام قائم کر اس جد و جہود کا آغاز ہوگا دعوت سے پہلے لوگوں کو شعور پیدا ہو اس کا اپنے فرض کا احساس پیدا ہو ان میں ایمان پیدا ہو تب ہی تو ہوگا نا تب ہی جمعیت فرام ہوگی پھر انہیں ملظم کرنا ہوگا انہیں جمع کرنا ہوگا پھر جو موجود نظام اسے ٹکرانا ہوگا اور پھر اللہ کامیابی دے دے تو نظام قائم کر دیں گے اس پوری جد و جہود کا نام شہادت ہے جو شخص اس جد و جہود میں لگا ہوا ہے وہ زندہ شہید ہے تمام رسول شہید تھے حالانکہ کوئی رسول شہید نہیں ہو سکتا مقتول نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حضور فرما رہے ہیں میری بڑی خواہی سے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندگی ملے دوبارہ اللہ زندہ فرمائے پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر ایک مرتبہ قتل ہو جاؤں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے بار بار ملے مجھ شرنف گرت شد جامیز لطفش خدا آیا کرم بارے دگر کن لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتا رسول تو غالب نبی قتل ہو سکتے تھے اور ہوئے ہیں حضرت یحییٰ قتل ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے تھے انہیں زندہ آسبان پر اٹھا لیا گیا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے حضرت یحییٰ صرف نبی چھے رسول نہیں تھے بارہل یہ ایک علیہ دا فلسفہ ہے اس کی بحث میں اس پر مجھ جائیے لیکن یہ پورا عمل گواہی کا عمل ہے ایک شخص پہلے اپنے زبان سے گواہی دے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے عمل سے انفرادی سطح پر گواہی دے کہ باقی اللہ کا بندہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے واقعی اس نے عمل سے رویے سے اپنی معاشرت سے اپنی معیشت سے اپنے رہن سہن سے اپنی زندگی کے طور طریقوں ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ جمع ہو ایک قوت بنے طاقت بنے ایک اکیلہ دو گیارہ جمعہ اتنی قوی ہو جائے کہ پھر وہ باطل نظام سے تکرائے یو قاتلون فی سبیل اللہ قتال کرے اللہ کی راہ میں قتل ہو بھی قتل کرے بھی لوہے کا جسم نہیں تھا حضرت حمزہ کا بھی وحشی کا برچہ پار پار ہو گیا شہید ہو گیا اس جد و جہد میں جو شخص جان دے دے قتل ہو جائے گویا کہ وہ شہادت کے منصف کے لیے فلی قوالی فائیڈ ہو گیا اس لیے کہ جب تک وہ موت کی اللہ کی راہ میں اس طور سے نہیں آئی امکان ہے کل میرا قدم نہ کہیں فزل جائے لیکن ایک شخص یہ گواہی اپنے عمل سے دے رہا ہے اپنے قول سے دے رہا ہے اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے توانائیاں قوتیں انہ سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اسی کام کے لیے اس نے وقت کر دی ہیں لیکن یہ کیا پتا کل کیا ہو جائے کوئی لغزش ہو جیسے کہ سورہ آراف میں بلعام بن باورا کا تذکرہ ہے لیکن ایک عورت کے اغواہ میں چکر میں فس کر ہو گیا سب کچھ گیا اگلی پشمی سب جو ہے کی کرائی اکارت لیکن جس شخص نے اس کام کے لیے گردن اتروا دی اب اس کی گواہی پر مہر تصدیق سبت ہو گئی اس معنی میں اسے شہید کہا گیا اس لیے استشہدہ کا لفظ آیا ہے شہید کا لفظ حدیث میں بھی بہت کم آیا ہے یہ نہیں آیا کہ وہ شہید ہو استشہدہ بعد استفال اس کی گواہی قبول کر لی گئی گویا کہ اللہ تعالی نے جب یہ اس کو شرف عطا کر دیا تو گویا کہ اب اس کی گواہی قبول ہو گئی اللہ کے ہاں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تو وہاں سے لے کے یہاں تک کا پورا یہ عمل گواہی ہے اور یہ فلسفہ شہادت ہے قرآن یہی وجہ ہے کہ تمام رسولوں کے لیے جو لفظ آیا وہ شہید آیا دیکھئے سورہ احضاب میں حضور سے فرمایا یا ایوہ النبی انہا ارسلناک شاہدن و مبشرا و نظیرا و دعیل اللہ بیزدہی و سراج موریرہ پہلا لفظ شاہد ہے اچھا شہادت میں ایک نکتہ اور رہ گیا ہے شہادت جب بھی دی جاتی ہے کسی کے حق میں ہو بھی تو کسی کے خلاف ہوگی ہوگی تو نہیں اسی لیے شہادت کے ساتھ یا لفظ لام آتا ہے یا علا آتا ہے لا بھر سے جان آتا ہے حق میں آلا آتا ہے مخالفت میں ابھی میں نے دعائیں جو پڑھی تھی ان میں آخری دعا کیا تھی اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے حجت بنا دے حضور کی حدیث کیا ہے یا قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے حق میں حجت ہوگا اگر تم نے اسے مانا گواہ دے گا اے اللہ اسے مجھ پر ایمان رکھتا تھا تم نے پڑھا اس کو پڑھنے کا حق ادا کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اسے سمجھا اے اللہ اس نے مجھے سمجھا اس پر عمل کیا اے اللہ اس نے مجھ پر عمل کیا اسے دوسرے تک پہنچا ہے اے اللہ یہ میرا ہی مبلغ بن گیا دعی بن گیا حق میں گواہی دے گا اور اگر الٹی گلگا چل نکلی اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مجھے پڑھتا نہیں تھا استغاثہ ہوگا کی نہیں یہ خلاف ہوگا کی حق میں ہوگا اے اللہ یہ بدبخت پہتا بھی تھا سمجھتا نہیں تھا اس نے مجھے کیا سمجھا تھا میں کوئی محمل کلام تھا بیمانی کلام تھا کیا تھا میں اس نے تو مجھے صرف عیسالِ ثواب حصولِ ثواب کا عالی بلا رکھا تھا سمجھا ہی نہیں مردنے والے کو یاسین سنا دیتے تھے یہ بس اللہ اللہ خیل صلی اللہ جو کتابِ ہدایت بن کر آئی تھی مسخہِ زندگی بن کر آئی تھی کتاب اسے انہوں نے آسان موت کا ذریعہ بنا لیا تھا جان نکالنے کے لیے آسانی سے نکل جائے یاسین سنا دیتے تھے اچھا اس سے بھی بڑی گواہی خلاف یہ آئے گی اے اللہ یہ شخص سمجھتا بھی تھا عمل بھی کرتا تھا یہ بنا پھرتا تھا مفسر لیکن اس کا عمل میرے خلاف تھا اس سے بڑی گواہی خلاف کیا ہوگی اور ایک اجتماعی خلاف گواہی ہوگی قرآن کی ہمارے اے اللہ پورے چہاردانگِ عالم میں میرے نور کو پھیلانا اس عمت کی ذمہ داری تھی انہوں نے مجھے اپنی جاگیر بنا کے رکھ لیا بیٹیوں کو جہز میں دے دیا ہزار بارہ سو روپے کا نسخہ خوش ہو گئے انہوں نے پہنچائے ہی نہیں تو یہ میں نے لام اور علا کا مفہوم بیان کیا شہادت کسی کے حق میں ہوگی یا خلاف نہیں یہی وجہ ہے قرآنِ مجید میں آیات سورہِ نساء اور سورہِ مائدہ میں ایک مضمول یہاں شہادت کے ساتھ نام آ گیا اہلِ ایمان قفت کو عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں قواہد ہو وہی بات جو میں نے کہی تھی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ویسٹ میں ایک عیسائیوں کا فقہ ہے جہواز وٹنسس اصل میں اس عمد کو بنایا گیا ہے اللہ کے گواہ اب وہ نوٹ کیجئے حضور کو فرمایا آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا گواہ بنا کر بھیجا حق میں دے جا یا خلاف دے جا یہ اس آیت میں نہیں آیا سورہ مزمیل میں آ گیا اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ لوگوں ہم نے اپنا رسول تمہارے طرف تمہارے خلاف جواہ بنا کر بھیجا ہے جیسے کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا یعنی جو قوم رسول کی دعوت قبول نہ کرے رسول اس کے خلاف جواہی دے گا قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہ اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی تھی قوم نے نہیں مانی گیا بجری میں یہ گواہی حق میں ہوئی کہ خلاف ہوئی تو جہاں بھی آیا ہے یہ نفس اس دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہود کے لیے وہ اللہ کے ساتھ آئے اس لیے میں نے آپ کے سورہ حج کی جد و آخری آیتیں سنائی یا ایہا لذین آمن اہل ایمان ارکعو رکعو کیا کرو وسجدو سجدہ کیا کرو یہ تو ہم کرتے ہیں وعبدو ربکو اپنے رب کی بندگی پوری زندگی بے کرو وفادن خیر ایک کام کرو اچھے کام کرو لعلکن تفلہون تاکہ کن فلا پاؤ و جاہدو فی اللہ حقہ جہادہی اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے کس لیے جہاد کرو لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف کہ اللہ میں نے پہنچا دیا یہ ذمہ دار ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اور اے مسلمانوں تاکہ تم گواہی دو یہی پوری نو انسانی کے سامنے کھڑے ہو کر اے اللہ ہم نے پہنچا دیا اور اگر نہیں پہنچاتا رسول نہیں پہنچاتا تو دوسروں سے پہلے خود مجرم رسول پہنچا دے رسول بری میں تو سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا بھائی ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا آپ مطمئنے میں نے پیغام بھیج دیا ہے بہت ہی محتمت پیغامبر ہیں جسے پیغام بھیجا ہے وہ بھی میرا بڑا جگری دوست تھے کام نہیں ہوا نقصان ہو گیا اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے دوست کے پاس عزیز کے پاس اللہ کے بندے میں نے تمہیں پیغام دیا تھا تم نے نہیں کام کیا میرا نقصان ہو گیا کون ذمہ دار ہے اگر وہ کہہ گئے کہ بھائی اب ہو جی تو آپ کا پیغام پہنچائے ہی نہیں تو اب اس سے کچھ اور کہہ سکتے ہیں سارا غصہ آپ کس پر آئے گا اس پیغامبر پر تمہارے ذمہ اچھا بات پہنچانا تم نے نہیں پہنچائی میرے سارے نقصان کے ذمہ دار تم ہو اس پیغامبر میں سے ایک علف نکال دی یہ پیغامبر بن گیا وہی پیغامبری ہے اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے لو انسانی کے پاس وہ پہنچا دیں تو بری ہو گئے اب ذمہ داری ان کی جنہیں پہنچا دیا گیا وہ نہ پہنچائیں خدا نے خاص تھا تو ان کو تو شاید کوئی عذر مل گیا پگرک آن جائے گا رسول ہوا نہیں ایسا ناموکے لے اللہ کے رسولوں نے پہنچایا جناسی حضور نے اپنے آخری خطبہ میں لوگوں سے گواہی لے لی اللہ حلبندگ تو لوگوں میں نے پہتا دیا کہ نہیں ایسی مرس کی محنت شاقہ کو پس منظر میں رکھئے اسی میں شیب بنی حاشم بھی ہے اسی میں یوم تائف بھی ہے اسی میں ہجرت بھی ہے اسی میں غار سور بھی ہے اسی میں اہد بھی ہے اسی میں بدر بھی ہے اسی میں احضاب بھی ہے اس مرس کی محنت شاہ کا اب جو سوہ لاکھ کا یا ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجموع سامنے ہے خطبہ دیا ہے آخری سوال کی پوری کانگریگیشن نے بیت زبان کہا اِنَّا نَشْحَدُوْا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَعَدْدَيْتَ وَنَسَحْتَ ہا حضورم گواہ ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا حق خیرخاہی ادا کر دیا اب آپ نے آسمان کی طرف نگا اٹھائی تین مرتبہ سوال تین مرتبہ جواب تین ہی مرتبہ یہ آسمان تولی اٹھا کر پھر لوگ اللہم شد ہے اللہ تو بھی گوار ہے اللہم شد ہے اللہ تو بھی گوار ہے اللہم شد ہے اللہ تو بھی گوار ہے میں فارغ ہو گیا سائی اف ریلیف میرے کندے کا بودھ اتر گیا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْنًا سَقِيلَ آج میری ذمہ داری ختم ہوئی لیکن یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں اب تمہارے کندے پر آگئی اس لئے فرمایا آخری جمعہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب پکچاؤ تو ان کو جو یہاں نہیں ہے اس میں وہ بھی آگئے جو حصف الدنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے اور وہ بھی آگئے جو تا قیام قیامت دنیا میں آئیں گے ان کے اوپر گواہی دینے کی ذمہ داری امتِ مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا ہے کہ اس کے لئے جہاد کا حق ہے تاکہ رسول تم پر گواہی دے تم پوری نو انسانی پر گواہی دو اور اگر پوری نو انسانی کہے اللہ انہوں نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے ہمیں متنصر کیا دین سے تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اسی پر وہ آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر اکتالیس جس کے بارے میں واقعہ بھی ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناو انہوں نے ارس کیا حضور آپ کو سناو آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا نہیں مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حض لطفہ سے پھتا ہے اب انہوں نے سورہ نسا پڑھنی شروع کر دی گردن جھکائے پڑھ رہے ہیں جب اکتالیسویں آیت پر آئے حضور نے کہا حسبک حسبک بس کرو بس کرو آنکھ اٹھا کر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو رہا ہے وہ آیت کیا ہے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا بِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے استغاشے کا گواہ جو بھی اس امت کی طرف رسول بھیجا گیا وہ استغاشے کے گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوگا پروڈیکشن ویٹنس کی حیثیت سے اے اللہ میں نے پہنچا دیا جا اور اے محمد آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف گراہ بنا کریں اس پر آپ کے آنکھوں سے آسو بنا کریں یہ ہے شہادت اعلن ناس کی ذمہ داری جو امت مسلمہ پر ہے اور چونکہ جب سے خلافت راشتہ ختم ہوئی ہم نے اس کی گواہی دوبارہ دنیا میں نہیں دی معمولی سی بات ہے دو سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ نظام نہیں آیا اس وقت سے اب تک ہم مسلسل مجرم ہیں اسی لئے پٹائی ہو رہی کبھی صلیبیوں کے ہاتھوں پٹوا دیا کبھی تاتاریوں کے ہاتھوں تو یوں سمجھئے کہ قیمہ بنوا دیا کبھی سپین سے آٹھ سو برس کی حکومت جہاں کی تھی وہاں سے نام و نشان مٹا دیا کلم یغنوفیہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی اور بڑے سے بڑی پٹائی ابھی آ رہی ہے ایسی پٹائی جو ابھی تک نہیں آئی ہے کتاب الملاحم والملحمت العظمہ اس پر میں نہیں جاتا میری کتاب اب آ چکی ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل میں نے اس میں اسی پر تفصیل سے گفتگو کی ہے یہاں بھی مختلف مواقع بھی کرتا رہا ہے لیکن یہاں میری گفتگو ختم ہوئی شہادت کا قرآن کا سلسفہ یہ ہے دین کی گواہی زبان سے عمل سے انفرادی سطح پر قومی سطح پر اجتماعی سطح پر امت کا اجتماعی سطح پر اس نظام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دینا یہ گویا کہ گواہی ہوگی اگر نہیں کرتی تو پوری امت گناہگار ہے مجرم ہے غلط گواہی دے رہی ہے حق کی گواہی نہیں دے رہی اس کی صدا پا رہی ہے اور جو صدا آخرت میں ملے گی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی پوری دنیا کی گمراہی کا وضع ہمارے اوپر آئے گا تمہارے پاس ہمارا کلام تھا تم بنے پھرتے تھے ہمارے نبی کے ٹھیک ادار تمہیں لہت لہتر گایا تھا سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی اس نبی کے مشن کو تمہیں بھولا دیا اس کی ذمہ داری تمہیں یاد نہ رہی پرائیڈ بھی آئیش میں ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو ذمہ داری تھی وہ نہیں اب میں دوسرے منحلے پر آ رہا ہوں اس شہادت کے جو مراحل حضور کی سیرت میں اور خرافت راشدہ میں آئے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کر لیجئے پہلا برحلہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے دوران شہادتیں ہو رہی ہیں جبانی بھی کولی بھی عملی بھی انفرادی یہاں تک کہ وہ نظام قائم کر دیا گیا جزیرہ نمائے عرب میں 23 مرس کی محنت و مشقت سے نظام قائم ہو گیا اس میں جس نے محنت کی وہ گواہ ہے چاہے بستر پر فاتھ ہوا گواہ ہے اگر یہ کام کرتے ہوئے گیا ہے لیکن جنہوں نے واقعات جنگ میں اپنی گردن اتروا دی وہ گواہی کے صد فی صد نصداب بن گئے ان میں وہ بھی تھے کہ جو بکیہی میں شہید کر دیئے گئے مثلاً حضرت عمار حضرت یاسر عمار کے والد اور ان کی والدہ حضرت سمیہ پھر وہ بھی تھے جو بدر میں شہید ہو گئے وہ تھے جو عہد میں ہو گئے اور مواقع پر ہو گئے میرے مونہ پر ہو گئے سہکڑوں صحابہ لے اپنے جانے دے دی یہ گویا کہ شہادت کا وہ مرتبہ ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہب میں شہادت ہے اچھا ایک بار سورہ شورہ کی ایک آیت کے حوالے سے بارہا میں نے ارس کی ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا نقیم الدین تم پر نازم ہے دین قائم کرو اس کا ترجمہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں دین قائم رکھو دولوں ترجمہ صدفیصد درست ہے قائم ہے تو قائم رکھو قائم نہیں ہے تو قائم کرو بات تو ایک ہی ہے خیمہ گرا ہوا ہے تو کھڑا کرو قائم کرو اور کھڑا ہے تو آنیاں کل رہی ہیں بھئی پھوٹوں کو مضبوط کرو رسیوں کو مضبوط کرو اور یہاں تک کہ بانس پکر کر کھڑے ہو جاؤ قائم رکھو یہ آنیاں اسے گرا نہ دیں وہ شہادتیں جو ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں وہ یوں کہیے بائین لاج بن حیث المجموع وہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہود میں شہادتیں ہو رہی ہیں تو انقلابی جد و جہود مخالفین جو بھی موالے مانعین تھے راستہ روک رہے تھے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں بدر میں ستر مارے گئے کفار اور چودہ ہو گئے شہید اہل ایمان عہد میں ستر شہید ہو گئے مسلمان اس کے بعد ایک دور آیا ہے جو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں اس لیے کہ یہ مہینہ اصل میں ذلہجہ کا جو مہینہ ہے اس میں وہ دن منائے جاتے ہیں یاد تعدہ کی جاتی ہے اٹھارہ دل ہج کو حضرت عثمان شہید ہوئے اٹھائیس دل ہج کو حضرت عمرت پر قاتلانہ حملہ ہوا یکم محرم کون کا انتخاب ہوا دس محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے تو یہ گویا کہ شہادتوں کا ایک سلسنہ شروع ہوتا ہے اس دل ہجہ کے نصف آخر سے اور تذکریں شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ پر پھر جو بھی اہلِ تشیوت و خاصتوں پر وہ ایک ہی شہادت ہے اس کے لئے تو اہمیت والی اس کو انہوں نے جس طریقے سے بھی بیان کیا کیا اس سب کا تاریخی پسمندر کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ ساری شہادتیں شہادت دین کو قائم رکھنے کے لئے اس لئے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازم سے تائم روز چراغِ مصطفی بھی سے شرارِ بولہ بھی خیر اور شر کی جنگ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تا قیامِ قیامت چراغِ مصطفی بھی شرارِ بولہ بھی جنگ تو رہی جب حق کا غلبہ ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان سو گئے نمیتان کے سو گئے یہ تو اس کی فطرت کے خلاف ہے اور یہ چیز میں تو ایک طرف تو آپ کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہا شیطان دشمن ہے حق کا دشمن اہلِ ایمان کا دشمن اِنَّ شَيْطَانَ كَانَ لَكُمْ عَدُوًا فَتَّخِذُوهُ عَدُوًا یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو ازل سے کر رہی ہے حضرتِ آدم سے جو دشمنی شروع ہوئی تھی تو اولادِ آدم سے وہ دشمنی ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہمارا تو بیڑا غرب ہوا ہی ہے لیکن اس اولادِ آدم کی بھی عظیم اکثریت کو میں جہنم میں اپنے ساتھ لے گے جاؤں گا یہ اس کا پک کا ارادہ ہے مسمم حرانِ مجید میں چھے سات مرتبہ آئے ہونا کیا ہے کوئی انقلاب جب تکمیل کے مرحلے کو آتا ہے جب مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لئے اب اس کا راستہ روکنا ممکن نہیں رہا ہم بے بس ہوگئے تو دبک جاتے ہیں یا تو اس انقلاب ہی میں شامل ہو گئے یا ویسے دبک یا ہی نہ چھوکر لے گئے بیٹھ گئے منتظر رہتے ہیں کوئی موقع آئے تو پھر سفائک بیک کریں اس کا نام ہے کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس ہر ریولیوشن کے بعد کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس آرے مست اس لیے کہ پچھلا نظام اس کے مفادات والے لوگ ہار مان کر یہ ہے کہ اس کے بعد تو آخر اپنی جد و جھوٹ جاری رکھتے ہیں یہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس شروع ہوئی سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے اہد خلافت میں اس وقت تک انقلاب عرب ہی میں آیا تھا آگے تو آئے نہیں تھا یادے عرب ہی میں وہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس مدعیانِ نبوت کھڑے ہو گئے مانعینِ ذکات کھڑے ہو گئے اور آپ کو معلوم ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ایک دفعہ یہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس کا زیدہ اتنا سخت تھا کہ مکہ اور مدینہ تک ہی دعویوشنری محدود ہو گیا تھا پورا عرب تقریبا مرتدین کے یا تو مرتد ہو گیا یا مرتدین کے قبضے میں تھا اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں مسیلمہ قذاب کے ساتھ جنگِ یمامہ میں اتنی تعداد میں مسلمان صحابہ جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور اتنے حفاظ تھے کہ تب خطرہ ہوا کہ قرآنِ مجید کو کتابی شگل میں بھی جمع کر لیا جائے صرف یہ حفاظ کے سینوں میں جو محفوظ ہے اسی پر تکیہ نہ کیا جائے یہ اتنی تعداد میں شہید ہوں گے کہیں قرآن صحیح نہ ہو جائے غائد نہ ہو جائے حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس قرآن کو جمع کیا گیا یہ حضرت ابو بکر کا کارنامہ حضرت عثمان کا نہیں ہے غلطی سے ان کے نام کے اوپر تھوپ دیا گیا وہ صرف قافیہ کے لئے عثمان افان تجامع و آیات القرآن غلط بھی ہو اور گمران کن ہے گمران کن کیوں ہے کہ دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پندرہ برس بعد قرآن جمع کیا گیا کیا حضرت عثمان سے پہلے قرآن جمع نہیں ہوا تھا جامع و آیات القرآن اگر حضرت عثمان کو کہتے ہیں اس کے معنی کیا گیا کہ حضرت عثمان سے پہلے قرآن جمع نہیں ہوا قرآن پر شک آگیا کہ نہیں آگیا یہ نہ معلوم کن کے برتب کی ہوئے الفاظ ہیں اور علماء پڑھ رہے ہیں بھی سوچتے کہ کتنا بڑا خطلہ اس کے لئے اول تو جمع قرآن ہو گیا تھا خود حضور کی حیاتِ طیبہ میں ترتیب ہو گئی جمع ہو گیا حفاظ کو یاد تھا تو ترتیب سے یاد تھا مغیر ترتیب کے تو یاد نہیں تھا لیکن سینوں میں جمع ہو گیا تھا وہ حضور نے خود کر دیا کتابی شکل میں حضرت عبو بکر کے زمانے میں اور حضرت عبو بکر کا کل اہدِ خلافت صفحہ دو برس تو گویا کہ حضور کے انتقال کے بعد لگ بل سال ڈیر سال بعد ہی کتابی شکل میں بھی قرآن مرتب ہو گیا اب اگر اسے حضرت عثمان کی طرف منصوب کرتے ہیں تو ایک تو خلافت واقعہ اور بہت گمراہ کن ہے کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ صاحب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم بارہ تیرہ برس کے بعد قرآن مجید کو اکتے آیات جمع کی گئی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الْرَاجُ کیا صدمت ہے حضرت عثمان کی وہ میں بعد میں ارز کرو گیا یا وضاحت کری دوں یہی پر ہوا یہ کہ قرآن تو جمع ہو گیا لیکن اس کو پہنے کے لیے لہجوں کی اجازت تھی جیسے اردو زبان ایک زبان ہے لیکن لکھلوی لہجہ اور ہے دہلی لہجہ اور ہے ہیدرابادی اور ہے پنجابی اور طریقے سے بولتے ہیں لٹھیں گے چاکو پڑھیں گے کچو اب یہ جو پہنے کا مختلف فرق ہو رہا تھا اس کی وجہ سے لوگ مختلف مہجوں میں مختلف زبانوں میں پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے لکھنے میں بھی فرق آنے لگا فرض کیجئے کسی نے چاکو کو کچو ہی لکھ دیا اب بولتے کچو ہے تو لکھیں کیوں نہ کچو یہ جو اختلاف مطن میں ہو رہا تھا اس کو دور کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کاتبین وحی کو جمع کر کے ایک مطن تیار کیا ایک ٹیکسٹ تو گویا کہ حضرت عثمان پوری امت کو جمع کرنے والے ہیں ایک مطن پر اسی لئے رسم عثمانی کہتے ہیں اس کو یہ رسم الخط جو قرآن کا ہے رسم عثمانی مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کی کتابت ہمیشہ کے لئے تا قیام قیامت اب حضرت عثمان نے جو اس کا رسم الخط بنا دیا تھا اس کے اوپر چلے گی اس پر ایک ٹیکسٹ پر جمع کیا ہے کتابت کی صورت میں حضرت عثمان نے پوری امت کو باقی سارے نسخیں تلف کر دئیے گئے ہیں اور یہ جو آپ نے تیار کیا کروایا اوفیشل نسخہ اس کے جو ہے کوپیس کر کے بھیج دی گئی کوئی تاشقن میں آج بھی رکھا ہوا ہے کوئی اسٹمبول میں رکھا ہوا ہے اور ایک نسخہ آپ کے اپنے پاس تھا جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا ہے اور اس نسخے کے اوپر یہ جو پہلے پارے کا آخری رکوع ہے ان الفاظ پر حضرت عثمان کے خون کا دھبہ آج بھی موجود ہے تو حضرت عثمان کا یہ کارنامہ جامع الامت ان القرآن قرآن پر پوری امت کو رسم پر رسم الخط پر ایک ٹیکسٹ پر اس پر جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں ورنہ قرآن مدید کی آیات اولاً جمع ہو گئی خود حضور کی حیات طیبہ میں ترتیب تیہ ہو گئی صورتیں معین ہو گئی کس صورت کے بعد کون سے صورت ہے کس آیت کے بعد کون سے چھت تیہ ہو گیا البتہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام حضرت عبو بکر کے اہل خنافت میں ہوا تو جامع و آیات القرآن اگر کہا جائے تو کسی درجہ میں حضرت عبو بکر کو کہا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی غلط ہوگا اس لیے کہ آیات قرآنی کو جمع حضور نے کر دیا ہے مصحف کی شکل میں کتاب کی شکل میں مرتب تر کے جمع کرنے والے حضرت عبو بکر اور ایک رسم الخط کو آفیش اللی تیار کروا کر اور اسی پر اوبت کو جمع کر دینے والے وہ حضرت عثمان باران ابھی میں ارز کر رہا تھا کہ کاؤنٹر ریولوسٹر عبو میں شروع ہوئی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف ایک آئرن وی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور جو سیکروں صحابہ یا شاید ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے یہ سب گویا کہ اس دین کو قائم کرنے کے لئے شہادت نہیں تھی قائم رکھنے کے لئے شہادت نہیں یہ فرق ہے اوہد میں بدر میں جو شہید ہوئے وہ قائم کرنے کے لئے ابھی وہ پروسس جاری تھا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنٹر ریولوسٹری مومنٹس آئی تو اب قائم رکھنے کے لئے شہادتیں دیئے اس کے بعد دوسرا وار کیا ہے اس نظام اسلام پر ایرانیوں نے وہ دشمن تھے حضرت عمر کے ان کے اہل خلافت میں ایران فتح ہوا ایرانیوں میں قوم پرستی نسل پرستی بڑی شدید تناہتے ابو لولو فیروز اور خرمزان دونوں کی سادش سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا یہ کوئی ایک شخص کا انڈیویجو الیکٹ نہیں ہے حرمزان کیونکہ جنگر تھا بہت بڑا اور اتنا بڑا یہ سمجھئے قیاد آدمی کتنے ہیلے سے اس نے اپنی جان بچائی یہ واجب القتل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آزوں کے سامنے اس کی گردن اتاری جانی تھی اس نے کہا کہ درہ پانی پلا دیئے اب ٹھیک ہے لاؤ پانی کہا مجھ سے پہلے وعدہ کریں جب تک کہ میں پانی یہ پانی میں نہیں پیوں گا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے وعدہ ہے وہ نے گلاس ٹھیک دیا کرو قتل مجھے میں نے کہا تھا یہ پانی جب تک میں میں پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا اور آپ نے وعدہ کیا تھا اس بہانے سے چھٹا ہے اور وہ ہے سارش کے پیچھے ابو نیلی فیروز جس کے ایران میں تصویریں بکتی ہیں جس کے ساتھ بڑے بڑے عرقابات آج تک چل رہے ہیں حضرت ابو نیلی فیروز بہران انہوں نے سمجھا یہ تھا کیونکہ شخصیت پرستی تھی انہوں نے سمجھا یہ پوری عمارت ایک شخص کے بل پر کھڑی ہے یہ ستون گرا دیں گے یہ عمارت گر جائے گی وہ ناکامی ہوئی یہ عمارت محمد الرسول اللہ کی قائم کردہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہی آدمی بدل گیا حضرت عثمان آگئے لیکن وہ کاؤنٹر رہے ہیں یہ شہادت اب وہ انقلاب کو ناکام کرنے یا اس کو ریورس کرنے کے لئے ہو رہی اب آئے تیسری حملہ آیا تیسرا اور وہ تھا سبائی یہودی ذہانت ذہانت اور خاص طور پر ایون جینئس کے اعتبار سے یہودی قوم سے بڑھ کر بھی آمیں کوئی حج نہیں یمن کا یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ ہو رہا آ کر دارال اسلام میں اب اس نے اسلام کی جڑے کھو دی پہلے توحید کی جڑے کھو دی علی جو ہے یہ تو اوتار ہے اللہ کا جیسے سینٹ پول نے حضرت مسیح کا دین کو ختم کیا تسلیس کا عقیدہ گھڑ کے اور گارڈ انکار لیٹ یہ گارڈ انکار لیٹ کا عقیدہ تھا اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر لی دوسرا تسلیس کا عقیدہ ہے سالس و سلاسہ انہوں نے حضور پر تو اللہ نے حضور کو تو محفوظ رکھا ہوا ہے حضور پر تو یہ حملہ نہیں کر سکے حضرت علی کو بنایا اور خدا بنایا خدا کا بیٹا نے خدا بنایا دوسرا یہ ہے کہ خلافت تو حق بنو حاشق کا یہ کیسے رہیے ابو بکر کیسا خلیفہ ہوا یہ تو غاسب تھا عبر کیسے خلیفہ ہو سکتا تھا غاسب تھا عثمان کیسے رہ سکتا بنو میا غاسب یہ فتنہ شروع کیا ہے اور تکنیک یہ استعمال کی چھوٹا سا ٹولہ لیکن ایک صوبے کے صدر مقام میں جا کر وہاں کے گورنر کے خلاف نہیں بات کریں گے اور گورنروں کے خلاف انہوں نے یہ کر دیا اقربہ پروری کر رہے ہیں اپنے گھر اپنی جاہدانیں بنالی ہیں سب بیمانیاں ہو رہی ہیں خیانت ہو رہی ہیں شام میں گئے تو کوفے کے گورنڈر کے خلاف اور مصر کے گورنڈر کے خلاف کوفے میں گئے تو شام کے گورنڈر کے خلاف اور مصر کے گورنڈر کے خلاف مصر میں گئے تو شام کے گورنڈر کے خلاف اور کوفے گورنڈر کے خلاف اور ہر جگہ پر عثمان کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی زمانہ وہ ویریفیکیشن تو آج مشکل ہو جاتی ہے کراکی میں آج حادثہ ہوا کیا ہوا کیا پکا جتنے بوں اتنی زبانیں اور جتنے اخبار اتنے ہی اس کی ڈیٹیلز آج کے زمانے میں اس زمانے میں ویریفائی کون کرے ہوتے ہوتے وہ باتیں لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی چلی گئیں ایک عظیم فتنہ اٹھا اس فتنے کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے یعنی فتنہ کمرہ ہے یہودی سازش اس کے نتیجے میں شہادت عثمان اور مظلوم ترین شہادت تاریخ انسانی کی ہے حضرت حسین تو لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضرت عثمان جن کے پاس کے لاکھوں کی فوجے تیار کھڑی تھی مصر کا گولنہ درخواست کر رہا ہے کہ خدا کے لئے اجازت دیجئے کہ ہم یہ ان بلوائیوں کا خاتمہ کریں شام کا گولنہ حضرت عبیر معاویہ درخواستوں پر درخواستیں بھیج رہے ہیں آپ اجازت تو دیجئے تلہا جبیر حضرت علی مدینہ میں بیٹھے ہیں وہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں اجازت نہیں ہے یہ کلمہ گوہ ہے یہ میری جان کے درپیہ ہے میں اپنی جان بچانے کے لئے کسی کلمہ گوہ کا خون بہانے کو تیار نہیں جب یہ مجھے قتل کر لیں گے تحساس لے لینا جس کو بھی لینا جب تک جرم ہوا نہیں میں کس کا تحساس لوں ایسی عظیمت تھی ورنہ جس لوگ کہہ جاتے ہیں مجھے لن جاتا ہے یہ شہید مظلوم موضوع پر میرا کتابچہ موجود ہے پڑھئے اسے اپنوں نے جتنا اس معاملے میں صدمہ ہمیں پہنچایا ہے غیروں کا اُسنا بلنج نہیں ہے اپنوں نے کہہ دیا بڑے کمزور آدمی تھے کمزور ملاج تھے اس کو کمزور ہی کہتے ہیں کمزور آدمی کے پاس اگر قوت آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے اختیار آ جائے کمزور کے پاس وہ اختیار کا استعمال کرے گا بہتر ہی استعمال کرے گا جس کے پاس استیار اس درجے میں ہے کہ ذرقرنیم جن کی قرآن مجید میں اتنی عظمت بیان ہوئی ہے اس کی حکومت کے مقابلے میں تیر گناہ حکومت ہے حضرت عثمان کی اور پچاس دن محصور ہے پانی بل کر دیا گیا ہے ام حبیبہ لے کر جا رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دوجہ محترمہ تو تیر مارا گیا ہے جس سے کہ وہ مشکیزہ جو لے کر جا رہی تھی وہ پھٹ گیا پانی گر گیا خود وہ بھی اپنی سواری سے خچر سے گرتے گرتے بچی ہیں پانی بند ہے لاکھوں مربع میر کے اوپر جس کا حکم چل رہا ہے مقران کے ساہی سے لے کر اور لیبیا اور جزائر تک جس کی حکومت ہے یہ ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر جو فتنہ الفتنہ کی کبرا شروع ہوا ہے پھر جنگ جمل ہوئی اس میں حضرتِ طلحہ زبیر شہید ہو گئے یہی بلوائی حضرتِ علی کو اپنے حسار میں لے لیا گراہوں میں کی ان کو لیا ہوا ہے بے بس کیا ہوا ہے کہیں صلاح ہونے لگتی ہے فارمچ اتنا شروع کر دیتے ہیں جنگ جمل میں صلاح ہو گئی حضرتِ عائشہ اور حضرتِ علی کے ماں بین جب انہیں بدماشر کے پتہ چلا ہے ہم مارے جائے گی ہماری حسید کھانے جائے گی ہم تو قاتلینِ عثمان ہیں پھر قصاص تو سب سے پھرے ہم سے لیا جائے گا جاتے ہی جنگ شروع کر دی اب جب جنگ شروع ہو جائے تو کون تحقیق کر سکتا ہے شروع کس نے کی اب تو آئیدر کل اور بھی کل دس ہزار مسلمان ایک رات میں شہید ہو گئے یہ حضرتِ علی کے گھروں میں چلاح جلے کی نہیں جلے گئے تلحہ شہید ہوئے زبیر شہید ہوئے دونوں عشرہ مبشرہ میں سے توپ کے دس صحابہ مصر پھر حضرتِ علی کو کون انہیں کے دروح میں سے یہ علیدہ ہوئے تھے جن کو خوارج کہتے ہیں حضرتِ علی کے ساتھ ہی تھے جنگ صرفین کے موقع پر جب سلاح ہونے لگی جب حکم بنا لیا اب وہ لکھا یہ پھر سلاح ہونے لگی لہذا ایک دب کا آپ سے کٹ گیا خوارج حضرتِ علی کے ساتھیوں میں سے علیدہ ہوئے ہیں انہیں میں سے تیم نے بیٹھ کر ایک معاملہ کیا کہ علی بھی مرتد ہو چکا ہے معاویہ بھی مرتد ہو چکا ہے عمر بن عاص بھی مرتد ہو چکا ہے ان تین مرتدوں کو قتل کرو پہلے لہذا ایک ہی دن ایک ہی تاریخ ایک ہی وقت دے کر کے تینوں یہ خارجی چلے ہیں تینوں نے اس وقت حملے کا پروگرام بنایا فجر کے وقت اب یہ اللہ کی طرف سے ہے حضرتِ علی پر وار ہوا ہے وہ کاری وار تھا آپ کی شادت ہوگی حضرتِ عمر بن عاص اور حضرتِ معاویہ میں سے ایک مجھے نام بھول رہا ہوں ایک تو اس روز مسجد میں فجر کے وقت آئے نہیں کسی عذر کی وجہ سے وہ بچ گئے دوسرے وقتوں پر حملہ ہوا اتنا کاری وار نہیں لگا پس وہ زخمی ہو گئے اس کے بچے حضرتِ علی کی شادت ہوگی یہ پس منظر ہے حضرتِ علی کی شادت کا لیکن پھر یہ ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر حضرتِ حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا حضرتِ علی نے نہیں معروسی خلافت نہیں آئی تھی اسلام میں اب تک حضرتِ عمر سے کہا گیا تھا کہ آپ عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نامزد کر دیں آپ نے صاف انکار کر دیا حضرتِ حسن کے بارے میں جب لوگوں نے حضرتِ علی سے پوچھا آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں روکتا ہوں اس اب تو ہی ہو مسلمانوں کا معاملہ عبر المسلمین ہے تم جو تعاو تے کرو حضرتِ حسن کی خلافت معروسی بنیاد پر نہیں ہوئی بلکہ وہ لوگوں نے فکر لی حضرتِ حسن نے چھے مہینے کے بعد ہی حضرتِ عمیرِ معاویہ کے خواہم میں دست برداری اختیار کر لی وہاں سے حضرتِ عمیر معاویہ کے حکومت شروع ہوئی اس کو عام الجماع کہتے ہیں کہ سارے چار برس تک بلکہ پانچ برس تک جو خانہ جنگی مسلمانوں میں رہی وہ ختم ہو گئی حضرتِ معاویہ کے اہدِ خلافت کے پہلے تو ایک بات میں بھول گیا درمیان میں بتانا حضرتِ عثمان کا اہدِ خلافت بارہ برس ہے جس میں سے دس برس بلکل حضرتِ عمر کی شان کے ہیں کوئی فرق نہیں یہ بھی دینوں میں بٹھا دیا گیا کہ حضرتِ عثمان کے دورے خلافت بس فتنے ہی کیام آجگاہ بنا رہا نہیں نہیں دس برس وہی اتحاد وہی یگانگت وہی سہلاف تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روان ہمارا بلکل اسی شان سے بات آگے بڑھنے ہی تھی البتہ آخری دو سال ان سبائیوں کے پیدا کردہ فتنے کی نظم میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن حضرتِ علی کے تو سارے چار سال کے سارے چار پورے ہی فتنے میں اس کا الزام حضرتِ علی پر نہیں ہے وہ سارا الزام بلوائیوں پر ہے سبائیوں پر ہے بدماشوں پر ہے بدقسمتی سے ہمارے بعض مورخیوں میں جن میں مولانا معدولی سے بھی یہ بہت بڑی بلکی ہوئی ہے بہت بڑی بلکی ہوئی ہے خلافت و بلو کی اتنامی کتاب میں اسی فیصد الزام ڈال دیا حضرتِ عثمان پر بیس فیصد حضرتِ علی پر وہ سبائی کہیں ہے انہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا تاریخ کا بڑا ناقص مطالعہ یہ تو صحیح ہے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے اس میں کون اصطلاف کرے گا الزام کس پر ہے عثمان پر مہاہ گندہ سمہ مہاہ گندہ علو پر مہاہ گندہ سمہ مہاہ گندہ یہ تو ہمارے چوٹی کے صاحبہ ہیں اصل میں فتنہ ایسا تھا آج ایسی بھرکا دی گئی اور وہ زمانہ ایسا تھا وہ مسائل ہی نہیں تھے کمونیکیشن نہیں ہے فتنہ بھرکانا بہت آسان ہوتا ہے جا وسائل ہی نہیں کمونیکیشن ہی نہیں ویریفکیشن کے امکان آتی نہیں یہ صحیح کہہ رہا کہ غلط کہنا بہرحال اب جو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیس سال ہے وہ پورے امن سکون چین کوئی اختلاف البتہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کو اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے اب اختلاف ہوا کہ یہ بہروسیت آ رہی ہے ان کی بھی نیت پر ہمیں شبہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ صحابی ہیں انہوں نے امت کی مسئلہ اسی میں سمجھی کہ جب تک ایک قبیلے کی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی قوت بشت پناہ نہیں ہوگی حکومت ہم نہیں چل سکتی کہ مارے صحابہ جا چکے جو حضور کے تربیت دادا لوگ تھے وہ گئے اب یہ سب کے سب جو ہیں وہ نئے جو اسلام لانے والے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں اسلام کا وہ شرائی نظام اب چل نہیں سکتا جب تک کہ کسی طاقتور قبیلے کی جو ہے نقوات جسے عبل قلدون کہتا ہے اسمیہ ایک اسمیہ جب تک پیچھے نہیں ہوگی نظام قائم دنائے گا یہ ان کے رائے تھی آپ اختلاف کریں صحابی کے رائے سے استلاف ہو سکتا اس کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا اس پر جو ہے چار افراد جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے یزید کی ولی اہدی کی بیعت نہیں کی اور حضرت معاویہ نے بھی تشدد نہیں کیا جبر نہیں کیا چاروں کون تھے جو ہونے چاہیے تھے وہی تھے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر علی کے بیٹے حسین ابن علی زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر چار بڑی شخصیتیں باقی سم نے بیعتے ولی اہدی کر لی انہوں نے نہیں کیا یہ بھی میرا سانحہ کربلا پر کتابچہ موجود ہے وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن جب تک دس برستہ یہ بیٹے ولی اہدی رہی ہے حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا کہ ضرور کرو بیٹے جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اب ولی اہدی جو ہے وہ خلافت میں تبدیل ہو رہی ہے اور گویا کہ موروسیت کا آغاز ہو رہا ہے اسلام میں خلافت ایک سیڑھی نیچے آ رہی ہے یہ زوال پر آ رہی ہے اس زوال پر رکھنے کے لیے جو کھڑے ہوئے یہ گویا کہ میں نے ارس کیا تھا ایک ہے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ شہادت کا سلسلہ ایک اس خیمے کو قائم رکھنے کے لیے جو بیرونی آنڈیاں چل رہی تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے شہادتوں کا سلسلہ ایک یہ وہ خیمہ خود کچھ نیچے آ رہا ہے اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے ان چار میں اختلاف ہو گیا دو نے تو یہ کہا کہ ہے تو یہ غلط کام لیکن اتنا غلط کام نہیں ہے کہ اس سے خون خرابہ کریں امت کے اندر فساد بغاوت کریں جنگ ہو ایسا نہیں یہ ہے عبداللہ ابن عباس عباس کے بیٹے عبداللہ بھی امی شابل وہ بھی گنگی یاد کر لیں اصل میں پانچ تھے جبکہ ولی اہدی کی بیعت ہوئی تھی لیکن عبدالرمان ابن عبی بطر کا انتقال ہو گیا ان دس سالوں کے دوران ولی اہدی کا جو دور ہے تو جب خلافت کا وقت آیا ہے یزید کے تو چار رہ گئے ان میں سے دو کنائے ہوگی کہ کام تو غلط ہے یہ جو ہوا ہے لیکن یہ کہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر فتنہ فساد خونے دی شروع کرتے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ان کی نیت پر بھی جو حملہ کرے گا اور اگر کوئی کہے گا کہ انہوں نے اپنا دین ایمان فروخت کیا یا دیت کے ہاتھ ہو اس کا ایمان سلامت نہیں ہے اجتہادی رائے ہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ نیت پر حملہ نہیں کریں یا آپ یہ کہیں گزدنی کی وجہ سے کیا بھلو رائے کا فرق ہے حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر ان دو کی رائے ہو کہ نہیں we have to resist چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہمارے جی کے جی یہ معاملہ غلط کیوں ہو ان میں یہ اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ریزسٹنس کی مومنٹ شروع کرنی چاہیے مکہ سے حجاز سے حضرت حسین کے پاس وہ کوفی کوفی کے جو مرکن بن گیا تھا کوفہ ان بلوائیوں کا سبائیوں کا اس لیے کہ حضرت علی نے اپنا دار الخلافہ کوفہ بنا لیا تھا تو سارے وہ آگتے جو ساتھی اس وقت بنے ہوئے تھے وہ سب قسم وہی آباد تھے انہوں نے خطوت کی بھرمار کر دی آپ یہاں آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور آپ یہاں سے اپنا جو ہے جہاد شروع کیجئے یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس آخری وقت تک روکتے رہے بتیجے وہاں مت جاؤ ان پر اعتماد مت کرو لیکن بھاراں وہ اپنی نیکیتی سے گئے وہاں ان سب نے بیعت فس کر دی جب ابن زیاد آیا ہے وہاں سب اس نے دراسہ ڈنڈا چلانا شروع کیا ہے سب کے سب بیعت توڑ کے بیٹھ دے گا اور وہی فوج بن کر آگئے حضرت حسین کو شہید کر دے کے لیے کیونکہ حضرت حسین نے جب یہ کہا کہ میرا راستہ چھوڑھو میں یزید کے پاس جا کر اپنا معاملہ طے کر دے گا انہوں نے کہا لیکن یہ وہاں پہدیا ان کی ہوگئے صلاح تو شامت تو ہماری آئے گی لہٰذا انہوں نے وہیں شہید کیا اور وہ خیمے اس لیے جلائے کہ وہ سارے خطوط بھی حضرت حسین نے پیش کیے تھے تمہارے یہ خطوط موجود ہیں میرے پاس تم نے مجھے بلایا اب وہ خطوط باقی دہتے تو ان کے خلاف فرد جرم کا ثبوت ہو جاتے ہیں خیمے اس لیے جلائے تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ڈسکوان اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ کیوں کہ گئے تھے بکے وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی کئی سال قائم رہی کر ان کی بھی شہادت ہو گئی یہ شہادتیں میں تیسری کیٹیگری میں شامل کر رہا ہوں کہ خلاست کے نظام میں زوال جب آنے لگا اس کی شرائیت کی بجائے محروسیت کا اس کے بنیاد بننے لگی تو جو حضرات کھڑے ہوئے اس کا راستہ رکھنے کے لیے ان کی شہادت کی فیرست میں حضرت حسین ابن علی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ ہے در حقیقت تاریخ کا ایک پورا پس منظر یہ براد سپیکٹرم اگر آپ کے ذہن میں موجود ہے تو بہرالہ حادثہ کربلا ہو ہم میں سے کس کے لیے وہ کوئی خوشائن چیز ہے سخت افسوسناک ہے واقعہ ہر راہ مدینہ کی بے حرمتی ہوئی ہے تین دن تک کور مسلمان اس کو اس پر افسوس نہیں کرے گا عبداللہ ابن زبیر صحیح کیے گئے ان کی لاش لٹکی رہی ہے اور خانہ کعبہ کے اندر قتل ہوئے ہیں تو کور اس کو پسند یہ ساری چیزیں ہیں حضرت عثمان کی شہادت حضرت علی کی شہادت حضرت طلحہ کی شہادت حضرت زبیر کی شہادت یہ ساری شہادتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے کہیں بڑھ کر میں کہوں گا کہ شہادت ان کی ہے جنہوں نے قضوہ عہد میں شہادت پائی ہے میں شہاد ان سے بھی بڑھ کر ان کی ہے تو انتہائی ابتدائی دور میں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ شہید کیے گئے تو یہ تو شہادتیں ہیں ایک بڑا چمن ہے بڑی وسیع یوں سمجھئے کہ شہادتوں کا ایک چمن ہے چمنستان ہے ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے لیکن قرآن کا فلسفہ شہادت میں نے بیان کر لیا اور ان شہادتوں کا تاریخی پسند اب آئیے تیسرا جو موضوع ہے میرا آج کا جو بات میں ارز کر چکا ہوں اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک امتِ مسلمہ دوبارہ اجتماعی شہادت کا کوئی نظام دنیا میں قائم نہیں کرتی کل کی کل مجرم اس کو کہتے ہیں فرضِ کفایہ فرضِ کفایہ اگر کہ یہ شہادت کا نظام کسی جگہ قائم ہو جائے دنیا میں تو گویا کہ پوری امتِ مسلمہ کی طرف سے فرضِ کفایہ ادا ہو جائے گا اور اگر کہیں نہیں ہو رہا تو پوری امت مجرم ہے فرضِ کفایہ اسی کہتے ہیں نمازِ جنادہ فرضِ کفایہ ہے کچھ مسلمانوں نے پہلی سب کی طرف سے ادا ہو کسی نے نہیں پہلی مسلمان کی نمازِ جنادہ پوری آبادی جو ہے وہ گناہ کار ہے مجرم میں جب تک دنیا کے کسی خطے میں وہ اسلام کا نظام نظام خلافت انا بالحاج النبوہ بالفعل قائم ہو کر دنیا کے سامنے شہادت میں ہی بھی جاتی یہ ہے دین اللہ کا یہ ہے نظام محمد الرسول اللہ کا لائے ہو اس وقت تک پوری امت ایک ایک فرض امت کا مجرم سوائے ان کے کہ جو اپنی حد تک امکانی حد تک تن من دھن اس کے لئے وقت کر کے جد و جود کر رہے ہو اجتماعی شکل میں وہ کفارے کے طور پر کہہ سکتے ہیں اللہ کے سامنے کرا ہے پروردگار میں نے تو اپنی دنگی سے جائداد نہیں بنائی میں نے اپنی کوششوں سے محنت سے جو بھی صلاحیتیں تُو نے دی تھی میں نے اپنے لئے دنیا نہیں بنائی دنیا نہیں کمائی میں نے تیرے دین کے لئے لگا لیا نتیجہ نکلنا وہ تو انسان کی اختیار بنی اب کس کے لئے جو دعوتی مرحلہ ہے سب سے پہلا اس مرحلے کا آلہ ہے قرآن حکیم حضور کے دو جہاد ہوئے نین کی قائم کرنے کے لئے ایک جہاد مکہ میں ہوا جہاد من قرآن فَلَا تُعِيْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِي جِحَادًا كَبِيرًا سورہ سرقان کی آیت ہے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے قرآن کی دعوت قرآن کی تبلیغ قرآن کی فکر قرآن کی خلصفہ قرآن کی علم قرآن کی حکمت قرآن کے احکام لوگوں تک پہچانا تذکیر قرآن سے تبشیر قرآن سے اندار قرآن سے ایمان قرآن سے تذکیہ قرآن سے حضور کا عمل يَتْنُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُذَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہی تو چار مرطبہ قرآن میں آئے پہلا منحلہ یہ ہے قرآن کی دعوت قرآن کے علم کو عام کرو قرآن کے فہم کو عام کرو قرآن کے فلسفے کو عام کرو قرآن نے جو ہدایت دی ہے اجتماعی سطح پر اس کو سمجھو اور سمجھاؤ اس نے جو بھی سیاسی ندام دیا ہے اس کو سمجھو اور سمجھاؤ جو معاشی تعلیمات دی ہیں ان کو سمجھو اور سمجھاؤ جو سماری احکام دی ہیں ان کو سمجھو اور سمجھاؤ یہ دعوت انذار تبشیر تذکیر تعلیم سب کا مرکز و محول قرآن یہ ہے جہاد بالقرآن اس پر بھی میرے یہ کتاب موجود ہے کتاب چاہے جہاد بالقرآن کے پانچ محاص جہاد بالقرآن پہلا کام یہ ہے حضور کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یتنو علیہم آیاتیں ایمان بھی تھا تو قرآن سے تھا تذکیہ بھی تھا تو قرآن سے تھا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آگئی ہے سینوں کے اندر جو روم ہے ان کی شفا آگئی ہے اور یہ قرآن ہے اہل ایمان کے لئے ہدایت بھی ہے رحمت بھی اس قرآن کے علم کو پھیلانا اس کی دعوت کو عام کرنا اس کی حکمت کو سمجھنا سمجھانا اس کے فلسفے کو سمجھنا سمجھانا قرآن نے علم نفسیات کونسا دیا ہے قرآن نے علم معاشیات کونسا دیا ہے قرآن نے علم سیاسیات کونسا دیا ہے ان تمام چیزوں کو قرآن سے حاصل کرنا اور اسی لئے میں نے آپ کو حدیث سنائی حضرت عثمان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی یہ لنک ہے کیونکہ قرآن مجید کو جو صحابہ ہر ہفتے میں ختم کرتے تھے تحجد میں ایک منزل روزانہ رات کو پڑھ کر ان میں سر فیرس حضرت عثمان ابن اعفال اور قرآن پڑھ کے ہمیں شہید ہوئے ہیں اور فسید فیقہم اللہ وہاں آپ کی خون کا قطرے بات ہوتے ہیں ان میں سے بہترین وہ ہے حضور فرماتے جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں قرآن سمجھیں اور سمجھائیں قرآن سیکھیں اور سیکھیں سیکھو گے تو سکھاؤ گے پڑھو گے تو پڑھاؤ گے سمجھو گے تو سمجھاؤ گے اب سمجھنے کے لیول سے کوئی فلسفی اپنے فلسفے کی سطح پر سمجھتا ہے کوئی معاشیات کا باہر اپنی معاشیات کے اطمال سے سمجھتا ہے کوئی سیاسیات اور عمرانیات کا باہر اپنی غصتے سے قرآن مجید کو سمجھے گا قرآن مجید میں تو جیسے کہ امام شافی کا شعر ہے بہت مشہور جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاسران ہو افہام الرجالی کل علم قرآن میں موجود ہے لیکن لوگوں کی اقلیں جو ہے اس سے قاسر رہ جاتی ہیں پیچھے رہ جاتی ہیں حاصل نہیں کر پاتی واللہ ہی تو پورا موجود ہے جب قرآن کے دعویٰ حدر للناس تمام عسانوں کے لیے ہدایت ہے فلسفی بھی اسی میں شامل ہے فلسفیوں کے لیے ہدایت ہے تحرین یافتہ لوگ بھی اسی میں شامل ہے ان کے لیے بھی ہدایت ہے عام انسان بھی شامل ہے ان کے لیے بھی ہدایت ہے اب باقی کے براہل میں نقصیل سے نہیں جاؤں گا اس وقت جو لوگ اس قرآن سے ایمان حاصل کر کے پھر وہ اپنے زبانی اور عملی شہادت اپنی زندگیوں میں دے دے انفرادی زندگیوں وہ جمع ہو کر قاقت بنے پھر جہاد بھی سیف کرے دو ہی جہاد ہے جہاد بالقرآن جہاد بھی سیف مدینے میں جہاد بھی سیف ہوا مکہ میں جہاد بالقرآن ہوا اس کی شرائط اگر پوری ہو بارہ وسطہ تو پھر میری پوری کتاب منحج انقلاب نبی اس موضوع پر ہے اس کے مراحل کیا کیا ہیں ہر مرحلی کی کیا شرائط ہیں اس پر پہلے گفتگو بھی ہوئی ہے اس وقت میں خاص طور پر قرآن مدید کے ذریعے سے اس دعوت کے زمن میں کچھ عرض کروں گا میں نے دو مقامات سے آیات آپ کو سنائی ہیں اس پہلو سے خاص طور پر سورہ رحمان کیونکہ وہی قافیہ جو ہے وہ وہی ہے آیت چار جملے تین پہلی دو آیتوں سے جملہ ایک بنتا ہے الرحمان و علم القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے قرآن سکھایا ہے خلق الانسان اس میں انسان کو تخلیق فرمایا ہے علمہ البیان اسے قوت بیان عطا کی ہے مط گویائی اس میں ایک نقطہ تو یہ نوٹ کیجئے چار آیتیں کیوں بنائی حالانکہ تین جملے ہیں تین آیتیں ہو سکتے ہیں تاکہ علید علید آئیڈنٹیفائی ہو جائے چار چیزیں ہیں جو چوٹی کی بیان کی جا رہی ہیں اللہ کے ناموں میں محبوب ترین نام رحمان ہے اس لئے کہ رحمت کا مادہ ہے اور فالان کے وزن پر ہے تھاٹھے مارتا ہوا سمندر رحمت خداوندی کا وہ لفظ رحمان میں ظاہر ہوتا ہے غربان عدشان جو آن اس وزن پر آتا ہے نحاج بھوک سے مرہ جا رہا ہے تو سس کہے گا آنا جو آن پیاس سے مرہ جا رہا ہے تو آنا عدشان نحاج غضب نا کے آن بغولہ ہے تو غضبان رحمان جس کی رحمت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے میں اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا حسین اور ہمارے لئے سب سے اہم اس لئے کہ رحمت کے بغیر نجات نہیں حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ رحمتِ خداوندی دستگیری نہ فرمائے اور کسی نے پوچھ دیا حضور کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ یتغمدنی الزبی برحمتِ ہی میرا رب میری رحمت اپنی رحمت سے مجھے ڈھاپ لے گا تب ہی میں تو رحمان سے بڑھ کر پیارا کوئی نام ہوگا علم القرآن قرآن سکھایا کیمسٹری کس میں سکھائی ہے اللہ نے سکھائی ہے نہیں کسی اور میں سکھا گی ہے اللہ نے جو علم حضرت آدم کو علم الاسماع بھی آتا اسی کے ایکسفولیشن ہو رہی ہے نا اسی کا ظہور ہے دیا ہوا تو علم اسی کا ہے سب کچھ اس نے سکھایا لیکن تمام علوم میں چوٹی کا ہی قرآن یہ چوٹی کی چارتی نہیں ہے اچھا خلق الانسان تو جنوں کو کس نے بنایا فرشتوں کس نے بنایا کسی اور نہیں ہے آسمان کس نے بنایا پہاڑ کس نے بنایا حیوان کس نے بنایا ستارے کس نے بنایا سب کچھ اس نے بنایا لیکن اس کی چوٹی کی مخلوقت انسان اشرفی مخلوقات خلق تہو بیدئیہ جس کو میں نے اپنے دونوں خاتوں سے بنایا جس کے سامنے سارے فرشتے سر بسجود کر دئیے گئے جبرائیل سمیت نکائی سمیت اسرافیل سمیت جب وہ سجدہ کرو آدم فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ اَجْمَعُونَ تین تین مرتبہ یہ جمع کل کے کل سجد الملائکہ حسر کا ہے سب فرشتوں نے سجدہ کیا کلہم ان میں سے سب نے کیا اجمعون سب نے کیا جمع ہو کر کیا یک بارگی کیا تو سب سے اونچی مخلوق اسی لئے خلیفت اللہ ہے انہیں جارلی فِلَرْبِ خلیفہ ہے اور نمبر چار انسان کو جو صلاحیتیں دیں ان میں چوکی کی صلاحیت بیان آپ کو بینائی کی صلاحیت دیں بہت سے حیوانات کی بینائی آپ سے میری بینائی سے نہ معلوم کتنے ہزار گنا زیادہ ہے ایسے حیوان ہیں جنہیں دیکھنے کے لئے روشنی نہیں چاہیے ہم دیرے میں بھی دیکھتے ہیں میں اور آپ کو محتاج ہے روشنی ہو بھی تو دیکھیں گے وہ نہ نہیں دیکھ سا جتنے صلاحیتیں دیں ہیں ایک عقل اور ایک بیان یہ انسان میں چوٹی کی ہے اور عقل اور بیان یہ ایک ہی چیز کے دو ایسپیکٹ سے کسی چیز کو سمجھنا پھر بیان کرنا اس لئے جن لوگوں نے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی ہے فیزیولوجی پڑھی ہے برین سب سے روچہ جو ہے حصہ اس کا برین میٹر اس میں سپیل سنٹر سب سے بڑا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں سمجھنے والا سپیل سنٹر کے بات کو سمجھیں اور پھر بولنے والا اور سمجھانے والا اور ایکسپریس کرنے والا اپنے آپ کو یہ ہے ایک ہی شہ کے دو بات میں یہ ہے اللہ مہو البیان وہ بات سمجھتا بھی ہے بیان بھی کر سکتا ہے یہ چوٹی کی صلاحیت ہے انسان اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا چوٹی کی صلاحیت چوٹی کی شہ پہ سرف ہونی چاہیے آپ توف سے مکھی نہیں مارتے توف سے تو کوئی اور کام لیا جاتا ہے مکھی تو مغیر اس کے بھی باری جا سکتی ہے قوتیں بیانیاں استعمال کرو صرف قرآن کو بیان کرنے پر اتنی قیمتی شہ اور لگا رہے ہو تم وکیل کس کو استعمال کرتا آرگو کر کے سیس لینے کے لئے ایک دیمگاوک لیڈر جو ہے وہ اپنی اسی قوتیں بیانیاں سے لوگوں کو پاگل بنا کر دوری بھی بجا کر وہ ہٹلر ہو یا گھٹو ہو دیوانہ بناتا ہے کہ نہیں دیمگاوک یہی قوتیں بیانیاں ہے ایک ایک پیشی کے پچاس تیار ہزار روپے وہی لے سکتے ہیں نا جن کے اندر اس قانون کا فہم بھی ہے اسے بیان نہیں کر سکتے ہیں آرگو کر سکتے ہیں اس قوتیں بیانیاں کوئی اقمال کا شیر یاد آرہا ہے اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیان بامن تو آموزم طریق شاہبازی را اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون کا ہے اوپر مٹھی بھر پر اللہ نے دیئے تو آؤ شاہبازی سیکھو دوسروں کو شکار نہ بنا دوسروں کو شکار کرو بیان بامن تو آموزم طریق شاہبازی را شاہباز بنا حضرت مسیح نے کہا تھا جب وہ گلیلی جھیل پر گئے ہیں اور کچھ وہاں پر دھومی کپڑے دھو رہے تھے اور کچھ مشلیاں پکڑ رہے تھے اے مشلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کہ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤ انسانوں کا شکار کرو یعنی مراد جائے اللہ کی دعوت پہنچاؤ اللہ کے بندے بناو اور تمہارے لئے وہ توشہ آخرت بنیں گے حضور نے حضرت علی کو خطاب کر کے فرمایا اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کے بھی ہدایت دے دے وہ تمہارے لئے سرخ منتوں سے بڑی دولت ہے حضرت علیہ دے گا تم نہیں دے سکتے تم ذریعہ بن جاؤ اسے سمجھاؤ اسے پہنچاؤ دین پہنچاؤ قرآن پہنچاؤ تعلیم دو اس کا پیغام اس تک پہنچا دو تم ذریعہ بن جاؤ گے ہدایت تو اللہ ہی دے گا دل وہی کھولے گا اگر اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت دے دے خیرن لکہ من حمر نام یہ تمہارے لئے سرخ منتوں سے بڑی دولت ہے یہ عربوں کی بڑی دولت تھی لہذا ان چار آیتوں سے جو تین آیتیں بنی وہ آپ نے ریشو پروکورشن کا قائدہ میتھمیٹکس میں پہا ہوگا ریتمیٹک میں تین ویلیوزیں چوتھی تلاش کرو الرحمان و علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان چوتھی کیا ہے خیرکم منت علم القرآن و علمہ تمہیں بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھاں منتقی نتیجہ ہے کہ نہیں سیدھا ساری فنیٹک کا قائدہ ہے یہ تو تین ویلیوز ہیں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن افصان رضی اللہ تعالی عن خیرکم منت علم القرآن و علمہ یہ ہے وہ بات جس کی دعوت دی جا رہی ہے آپ سے آپ نے امی ایس کیے ہیں پی ایش ڈی ایس کیے ہیں ایم بی بی ایس کیے ہیں بیس بیس سال تعالی میں لگائے ہیں نہ مالو کتنے کتنے لگائے ہیں کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں کے قرآن نہیں پڑھا انگریزی اتنی پڑھنی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں میں سمار پاکستانی ہوتستانی کیچر اگلینڈ کے اندر انگریزوں کو انگریزی پڑھا دیں عربی اتنی نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن کو پڑھ سکتے پھر کہیں کہ قرآن پر ایمان ہے ہمارا جھوٹے ہیں ان کا یہ عمل ان کے اس قول کی تربیر کر رہا ہے یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کہ یہ طرح عمل ہو اس پر میں وہ آٹھ آیتیں بھی سنا دوں جو سورہ واقعہ کے آخر میں آئیں تفسیر سے بیان کا موقع نہیں ہے فَلَا اُقْسِمُ بَوَاقْعِن مُجُومُ تو لوگوں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے دوبنے کی جگہ کو اس آیت کا مفہوم ظاہر بات ہے آج سے پہلے تو سرے سے سمجھ میں نہیں آسکتا تھا ستارہ کہاں دوبتا ہے کیسے دوبتا ہے کیا پتہ اس لئے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ آزِيرُ یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے کاش کے تم جانتے اگر تم جان سکتے اس لئے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت تک اس کا کوئی تصور ممکن ہوئی لَوْتَعْلَمُونَ آزِيرُ آج کچھ معلوم ہوا ہے شاید اس سے بھی آگے پہ بڑی حقیقت آئے یہ جس کو بلیک ہولز کہا جا رہا ہے آج یونیورس میں وہ کیا ہیں بڑے بڑے ستارے جو ہمارے سورج سے بھی ہزاروں جنا بڑے حجم میں تھے پچھل کر ایک نقطہ بن چکے ہیں اور وہ ایک بھی سوسناک جگہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا سیارہ ان کے قریب آئے گا وہ ویکنم جیسے کھیج رہتا ہے ہر شاید کو کھیج کر دفن کر دے گا اس کے اندر یہ بلیک ہولز آج مجھر آئے انسان پوری پوری گیلیکسیز بلیک ہولز بن چکی ہیں اتنی بڑی قسم کھا کر بات کیا کہیں انہو لقرآن کریم یہ قرآن ہے بہت باعثت تم اس کی قدر کو نہیں جانتے یہ کریم کے نظر بھی زبان میں اب میں کیا کروں وقت ختم ہو رہا ہے کسی کی تعریف کرنی ہو کریم ان ابن کریم اس سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں واقعہ ہے حضور کی حیات تیمہ کا غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور اکیلے رہ گئے پورا نشکر ادھر ادھر منتشر ہو گیا جو پہر کے وقت آرام کرتا تھا نشکر اب جہاں کسی کو جھاڑی کا سایہ منا وہاں ہی پر لیٹ گیا ایک جھاڑی یا کوئی درست تھا اس پہ آپ نے بھی اپنی تلوار لٹکا دی اس کے نیچے سائے منا لیٹ گئے آنکھ لبے ہی اتنے میں کافر کا گزر ہوا ہونے گا اس سے جایا کون موقع کب ملے گا قصہ تمام کروں آج محمد کا حضور کی تلوار لی اور کھینچا آنکھ کھلی حضور کی لیٹے ہوئے وہ کھڑا ہے کہتا ہے محمد اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے مشیل فرمایا اللہ اللہ بچا سکتا ہے میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو علا کل شہن قدیر ہے اسباب اس کے محتاج ہیں وہ تو اسباب کا محتاج نہیں ایسا نرزہ تاری ہوا تلوار ہاتھ سے گر گئی اب حضور نے اٹھائی اب تم بتاؤ کون بچا سکتا ہے کریم ان ابن کریم ہاتھ جوڑ دیئے آپ تو بڑے کریم بہت شریف انسان ہیں بڑے شریف انسان کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ وعدہ ایک کرو ہمارے خلاف مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہ ہونا وعدہ ہے اب جو گیا ہے تو اپنی قوم سے کہا جے تو کن من اند اکرم الناس اس وقت میں جو آ رہا ہوں تو شریف ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں یہ جو لفظ میں لے آپ وضعات کی کریم کسی کہتے ہیں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون عجیب بات آپ شرح کر رہا ہوں یہ جو ہم پڑھتے ہیں سمجھانے کے لیے یہ نہیں سمجھئے گا کفر کا کلمہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن کی مصدقہ نقل ہے قرآن تو کتاب مکنون میں ہے لوح محفوظ میں ہے ام مل کتاب میں ہے انہو فی ام مل کتاب لدینا لعلی الحکیم یہ تین الفاظ قرآن میں آئے ہیں انہو لقرآن مجید فی لوح محفوظ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون چھپی ہوئی کتاب ہے ہماری نگاہوں سے اوجل ہے انہو فی ام مل کتاب لدینا لعلی وہاں ہمارے پاس ہے وہ ام مل کتاب بڑی بلند و بالا تو جیسے کوئی ہائی کورٹ کا جج جو ہے ججمنٹ لکھ دیتا ہے پھر اس کی نقلیں جو ہے وہ دے دی جاتی ہیں تو اصل قرآن تو وہاں ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہے ہمارے پاس لا يمسہو اللہ المطہ حرون اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ لوگ جن کا اندر پاک ہو چکا ہوں جو پاک ہو گئے ہو اب اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا اور ٹھیک ہے فقہاں نے مسئلہ نکال لیا کہ ناپاک آدمی قرآن کو چھوئے نہ اگر بڑی ناپاکی ہے تو پڑھ بھی نہیں سکتے اپنی یاد داشت سے بھی نہیں پڑھ سکتے اگر صرف چھوٹی ناپاکی ہے جو وضو سے ختم ہو جاتی ہے تو چھو نہیں سکتے پڑھ سکتے لیکن اس کا اصل مفہوم بالکل اور ہے یہ بھی نہیں ہے تمام یہ بھی ہے اصل اور جس کا اندر پاک نہ ہو سکا ہو ہو چکا ہو اس قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی عالم بن جائے کمپیوٹر بنا لے اپنے دماغ کو معلومات کا خزانہ بہت سے مستشریقین کے پاس ہے مجھ سے اور بہت سے بڑے بڑے علماء سے زیادہ فیکشن فگرز قرآن کے بارے میں ان کے ذہنوں میں ہیں کوئی شخص مفسر بنا پھرتا ہے مفسر کتابیں پڑھی جا رہی ہیں عمل میں کچھ نظر نہیں آرہا قرآن اس کے باطن میں اتنا نہیں اس لیے کہ باطن ناپاک ہے ناپاک برطل میں یہ قرآن نہیں اترے گا اس کے الفاظ جبان پر ہوگے بہت قاری ہے بہت بڑے قاری ہے اور حضور کی حدیث اکثر و منافقی امتی قرآوہا میری امت کے منافقین کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہے دکھانے کے لیے پیسے بنانے کے لیے اپنا ازہائے فن کرنے کے لیے اپنے سانس کی لمبائی کا سمود دینے کے لیے قرآن فرما رہا ہے اکثر و منافقی امتی قرآوہا یہ میرا جو کتاب کہہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق حوالے کے ساتھ کی حدیث نرجح سوئے تو قرآن پاک ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اترتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب جرہ کشاہِ ناراضی نہ صاحبِ کشاف تو ضمیر اندر سے پاک ہوگا تو قرآن اتھرے گا لا يبصہو اللہ المطحرون اسے چھو بھی نہیں سکتے اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتے اس کی حقیقت کے قریب نہیں پھٹک سکتے مگر وہ جن کا تذکیہ ہوا اسی لئے تین جگہ قرآن میں يُذَكِّهِمْ پہلے ہیں يُعَلِّمُ حُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ بَادْمِ يَتْلِوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُ حُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ اور یہ کہ وہ تذکیہ بھی قرآن سے ہوگا یہ ایک انہیزہ موضوع ہے تنزیل من رب العالمين یہ تنزیل ہے اس رب کے طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنہار مالک ہے پروردگار ہے اَفَا بِحَادَ الْحَدِيثِمْ تُمْ مُدْحِنُونَ کیا اس جیسی چیز کے لیے تم مداہنت مرت رہے وہ قسل ہے سستی ہے ناقدری ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنایا ہے تم اسے جھٹلا رہے یہ جھٹلانا ایک زبان سے جھٹلانا ہے جو ابو جہل اور ابو لہب جھٹلا رہا تھا ایک اپنے عمل سے جھٹلانا ہے جو ہم جھٹلا رہے ہیں نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ سیکھنا نہ عمل کرنا نہ لوگوں تک پہنچانا جھٹلانا اور کسی کہتے ہیں وہ تو اسے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتاتے سئی اور کافری کیا ہے اس کا ثبوت میں قرآن سے دیدو کہیں آتے ہیں کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں سورہ جمعہ کی آیت نمبر پانچ کیا ہے مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو عداد نہیں کیا ان گدھوں کسی ہیں جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لداؤں بے سا مسل القوم اللہ نے قضدنو بے آیات اللہ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے تو کیا بنی اسرائیل نے کبھی تورات کے جھٹلایا ہے زبان سے تو نہیں جھٹلایا ہے عمل سے جھٹلایا ہے اس کے حکام پر عمل نہیں کیا اس کی ذمہ داری دبھائی نہیں جھٹلایا ہے تو جان دیجئے اچھی طرح کان پھوڑ کا سن دیجئے میں آپ کو آج چینل کر رہا ہوں آج سمجھے کہ آپ ان عدالت خداولدی میں کھڑے ہیں کیا عذر ہے آپ کے پاس بیس بیس سال تک آپ نے وہ علوم حاصل کیے ہیں جن کا حاصل سوائے معاچ کے اچھی تنسا اچھا کیریئر اچھی دنیا اور کیا ہے اس کا حاصل کیا جواب دیں گے کوئی جواب اگر ہے جس کو کہ آپ مطمئن ہو کر اس وقت دے سکے تب ہی امید لکھئے کہ قیامت میں بھی کوئی عذر آپ پیش کر سکے یہ بھڑی محسر کی ہے تورسہ محسر میں ہے پیش کر ذاتی نمبر کوئی اگر دفتر میں ہے یہ ہے وہ کام جس کے لئے ہم نے انجمن قائم کی لاہور میں کی میں تو اللہ کے ساتھ سے 65 65 کے بعد سے لے کے آج تک اب آپ سمجھئے کہ تیس برس ہونے والے ہیں اگلے سوال اللہ مطمئن ہو اپنی زندگی کا بیشتر بہتر اپنی صلاحیتوں کا بیشتر بہتر اسی پر لگایا ہے قرآن پڑھا ہے پڑھایا ہے سکھا ہے سکھایا اور سب سے بڑھ کر اللہ نے جو کامیابی دی کم سے کم پچاس ایسے نوجوان عالی تعلیم جاستہ ایل بی بی ایس بی دی ایس ڈاکٹر سمجھ آ رہا ہے نہیں بی ڈی ایس یہاں جو میں کے روز جو میں آکے ختمہ دے رہے کی نہیں فاروقی صاحب دلتان سے آئے چھے کی نہیں سیبل انجینئر ہے نمید یہاں پہ ہے یا نہیں ہے میکینیکل انجینئر ہے میرا بڑا بیٹا ایم بی بی ایس ہے دوسرا بیٹا ایم بی فیلوسفی ہے تیسرا بیٹا پی ایس ڈی کر رہا ایکنالکس میں سب قرآن کا درس دے رہا ہے چار بیٹے ہیں وہ بھی اسی کام میں ہیں باقی بھی سب میرے سری بھی ترمانوی بیٹے ہیں جو میرے اس کام میں شریک ہوئے نوجوان پورے ایکنال کے ساتھ بہت آگے گئے باتی جو ہے تیار میٹھے میں تو مسلول عمر ختم کر چکا ہوں لیکن اس مام میں پورا ایکنال ہے اللہ اس کر سکتا ہوں کچھ نہیں بنایا اس دنیا میں جو کچھ میں نے کھایا کمایا ہے اس کا بھی خرچ میں نے پورا کا پورا حساب آمد و خرچ کا دے دیا ہے اگلے بھی ساپ کے اندر آ جائے گا کیونکہ دنیا میں یہی روایت ہے سیاستدان ہو یا مذہب کے خادمین ہو سوئے دل پیدا ہو چکا ہے دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں سیاست کو بھی اور صدمت بھی ان کو بھی جائے دادے بناتے ہیں بڑی بڑی گدیاں ہیں ان گدیوں کا مخدمے ہوتے ہیں باگوئے وہ گدیوں والے جو ہیں وہ اللہ والے کہلاتے ہیں چھوڑ کر وہ جائے دانے جاتے ہیں جن پر اولادوں کے قتل ہوتے ہیں اور غورہ تسکیہ نفس یہ ہے تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اپنے اساسے ظاہر کر دینے چاہیے کہ سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھے بعد میں کیا ہیں میں نے جو بھی کام کیا ہے اپنی زندگی کا پورا حساب کتاب جو مساق آئے گا اس میں دے دیا ہے میری کمائی اس زندگی میں بہرحال یہ دوسری محنت ہے تحریک خلافہ تنظیم اسلامی اس کا تو کوئی چونکہ تینجیبل کوئی لتیجہ ابھی سامنے نہیں آرہا ہے لیکن وہ لتیجہ اللہ کے فرن سے میرے سامنے ہے کہ کم سے کم پچاس مہ جوانوں کو اس کام میں خیر و کم انتعلم و القرآن و علماء اس کام میں لگا دیا ہے تو میں تو پورے اتنی نام کے ساتھ دائی عجل کو لبے کہنے کے لئے تیار لیکن یہ ساری گفتگو آج آپ کے ہاں اس لئے ہوئی ہے کہ یہاں انجیبل قائم ہوئی یہ اکیڈمی قائم ہوئی اب مسجد ہے وہ بن رہی ہے جو بھی ہے لیکن اصل شئیہ یہ ہے کہ اب یہاں پر آپ کے ہاں وہ ایک سالہ کی بجائے بھی اسے چالیس ہفتے کا کورس بنا دیا گیا ہے اس کے یہ اعلانات ہیں تو غالباً یہاں پر تخصیم ہوئی چکے ہوں گے قرآن فہمی اور عربی زبان کا منفرد کورس ہے داخلے کی آخری تاریخ ہفتہ پانچ جون ہے بارہ سے یہاں پر تدریش شروع ہو جائے گی لیکن یہ شام کے عقاد کی نہیں ہے جز وقتی نہیں ہے یہ پوری طرح کان کھوڑ کر سنو ریجے اپنی زندگی کے یہ آٹھ مہینے نو مہینے فارس پینجے بھی یہ اتنی گھٹیہ شئیہ نہیں ہے کہ ایک سائیڈ بزنس کی ایسے سیاد کر لیں انپسٹ نہیں تمنہ رہ جائے گی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے گی کہ ہیونین کلاس جوائن کی ہے وہ ساری عمر اندین کلاس جاری رہے گی کچھ ہاتھ پر لے نہیں آئے گا نو مہینے نکال یہ اپنے آکر بیٹھئے طالب علمانہ طور پر میرے ہاں بیٹھے ہیں آکر چاریس چاریس برس کی عمر کے لوگ آئے ہیں میرے اپنے چھوڑے بھائی نے کی ہے ایک کمپنی کا مینجنگ ڈائریکٹر تھا دو نواسے تھے اس کے وہ نے بیٹھ کر کام کیا ہے اور شاید فرسٹ آیا تھا اس کوئس میں دو سالہ کورس تھا اس کو تمہارا ایک سال کا بھی نہیں اب تو ہم نے جب لوگوں کے اندر دیکھی طلب کی کمی ہے اور وہ نہیں اتنا وقت نکالتے ہیں یہاں اور لوگوں نے اس کو سکیڑا ہے اور چاریس ہفتوں کا کرتی گویا کہ نو مہینے کا کر دیا ہے بارہال اس میں یہ ہے کہ آپ حضرات ہمت کریں یہ اوقات تدریس تدریس شروع ہو جائے گی بارہ جنگوں کو کسی جگہ پر نیچے اوقات تدریس صبح آکھتہ ایک ہفتے وار قاتل جمعہ کورس کی فیس کچھ نہیں ہے ریجسٹریشن فیس دو سو روپے تعلیمی قابلیت ویڈیویٹ استثنائی حالت میں میٹرک پاس کو بھی داخلہ دیا جا سکتا ہے تو خود بخود پریفے پاس بھی آگیا بارہال فارم مصول کرنے کے آخری تاریخ اتوار پانچ جون ہے انجمن کے کسی بھی دفتر میں وہ شائع صدا ہے چیزیں بارہال اس سے جانا میں مزید وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا وقت بہت ہو گیا ہے اس کو غنیمت سمجھئے اس کے لیے جو موقع آپ کو فراہم پر بھی آ گیا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ پر حجت قائم ہوگی انجمن خداب القرآن القرآن اکیڈمی کراچی کی جانب سے اللہ آپ کو اس کی توفیق دے کہ اس کو اپنے حق میں حجت بنائیں اپنے خلاف حجت نہ بنائیں یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہے القرآن حجت اللقعالیک یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا پر اپنی مفتو ختم کر رہا ہوں وَقُولُ قَوْلِ حَذَا وَسْتَغْثَرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اعزان کی جو پہلے ہو چکی ہے اعزان اول اس کی سنتیں پڑھ لیجوئے پھر اس کے بعد سکتا ہے اعزان کی جو پہلے ہو چکی ہے